ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے پتھر پہنو انگوٹھی میں تاکہ میری روزی میں اضافہ ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اسلامی سوچ ہے کہ پتھروں سے روزی ملتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کہیں نہ کہیں انسان ایمان کے معاملے میں کمزور ہو رہا ہے یاد رکھو اگر پتھروں ہی سے روزی ملتی تو پتھر بھوکے کیوں پڑے ہوتے جو خود نہ کھا سکے وہ اوروں کو کیا کھلا سکے گے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو وہ تسلیم کے پیارے دیوانوں پتھروں سے روزی نہیں ملتی چاہے آپ جس رنگ کا نگینہ پہنے چاہے کتنا قیمتی پتھر کی انگوٹھی پہنے اس سے قسمت نہیں بدلتی نفع اور ضرر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے یہ یقین مسلمانوں کا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا یقین تھا اللہ اکبر سیدنا فاروق عاظم جنہوں نے توحید مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھی ایک مرتبہ کعبے کا تواف کرتے کرتے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اس سے فاروق عاظم کی توحید بھی پتا چلتی ہے اور فاروق عاظم کی رسالت پر یقین بھی پتا چلتا ہے جو لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں کہ توحید بیان کرتے کرتے جو مصطفیٰ جانِ رحمت کی توحید کرتے ہیں آقا کی گستاکی کرتے ہیں انبیاء کی توحید کرتے ہیں ان کو سبق لینا چاہیے توحید اسے کہتے ہیں جو تم بیان کر رہے وہ توحید نہیں وہ توحمات ہے وہ توحمات پرستی ہے جو 1857 کے بعد توحید بیان ہو رہی ہے سیدنا فاروق عاظم کی توحید دیکھے جب تواف کعبے کا کیا حجرِ اسوط کے پاس آکر کھڑے ہو گئے رہے لگے اے حجرِ اسوط میں جانتا ہوں تو پتھر ہے دیکھو یہ توحید کی بولی فاروق عاظم بر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے واللہ میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ جانے رحمت کو چومتے نہ دیکھا یہ ہے توحید و رسالت کا انداز یہاں تو توحید بیان کرتے کرتے نبی کو گالیاں دے بیٹھے یہ کونسی توحید ہے کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندوں اس پہ یہ جرتیں ارے کیا نہیں میں محمدی ارے ہاں نہیں حضور علیہ السلام کی رسالت کی توحید کرنے والا کبھی توحید پر گامزن نہیں ہو سکتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ماز اللہ کی دے توحید میں بھی شبخوں لگا